تیل کی قیمتوں میں کمی سے مشرق وستق کی مشرطیں شدید بوران کا شکار ہو گئیں تیل کی پیداوار کرنے والے ممالک میں لوگ بڑی اتعداد میں بے روزگار ہو گئے ہیں غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں کمی سے مشرق وستق کے ممالک میں معاشی بہران پیدا ہو گیا ہے اور آئندہ دو ماہ کے دوران اس بہرانی کیفیت میں مزید اضافے کا خطشہ ہے خطے کے سب سے بڑے تیل پیدا کرنے والے ملک سعودی عرب نے بھی تیرہ عرب تیس کروڑ ڈالر تک کے اخراجات کم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی اور کاروبار کو نقصان سے نئے شہروں اور میگا منصوبوں کی تعمیر میں تاخیر کا امکان ہے جب سے سعودی عرب کے پانچ سو عرب ڈالر کے غیر ملکی زخائر میں سے مزید کمی کا خطشہ ہے کوئیٹ میں تیل کی وسید اخائر موجود ہیں لیکن تیل کی برامت کم ہونے پر کوئیٹی معیشت بھی زوال پذیر ہے جبکہ بہرین کو جی ڈی پی کے ایک سو پانچ فیصد سے زائد کردوں کا سامنا ہے ادھر عراقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو نکالنے کے ساتھ ساتھ ان کی سہولتوں میں کمی کر دی کیونکہ عراق میں تیل کی فروغ تیس سے ریاست کے نوے فیصد بجٹ کو فنڈنگ ہوتی ہے مصر اور لبنان کے خلیج میں کام کرنے والے ورکرز کی جانب سے کم ڈالرز بھیجے جانے کی وجہ سے دونوں ممالک کو بڑے معاشی نقصان کا سامنا ہے دیر کے موران سے قبل لبنان میں بیرون ملک سے بھیجے جانے والی رقم جی ڈی پی کا بارہ اشاریہ پانچ فیصد جبکہ مصر میں یہ شرعہ دس فیصد تھی جس میں واضح کمی آ چکے ہیں مہارین کے مطابق اوپیک کے جانب سے تیل کی پیداوار میں 23 فیصد کمی کے معاہدے تک آئل مارکٹ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے